بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو issued capital ہے وہ 30 لاکھ ہے and reserve fund of rp28 لے اور reserve fund میں 28 لاکھ روپیہ پڑھا ہوا ہے company distribute a bonus company جو ہے bonus distribute کرنا چاہتی ہے تقسیم کرنا چاہتی ہے out of reserve fund reserve fund سے 60% of issued capital وہ کتنا distribute کرے گی issued capital کا 60% دیکھیں issued capital یہ 30 لاکھ ہے تو 30 لاکھ کا 60% کتنا آئے گا 18 لاکھ آئے گا تو 18 لاکھ کی ہم نے general entry کرنی ہے by issuing fully paid bonus share bonus shares are issued at par that is rp100 جو bonus shares ہیں وہ issue کیے جائیں گے face value 100 پہ and their market price جو ہے 250 each اور ان share کی جو market price ہوگی وہ 250 each ہوگی یعنی ہر share کی جو قیمت ہوگی وہ 250 ہوگی جی ڈیسٹرینڈ یہاں پہ جو یہ face value 100 ہمیں دی گئی ہے اور یہ جو market price ہمیں دی گئی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کیونکہ ہم نے صرف general entry کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ اس نے کہا ہے past unnecessary general entries کہ ہم نے general entries کرنی ہے ڈیسٹرینڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو ہم نے دو سوال کیے ہیں اس میں ہم bonus کی quantity ہم نے find کی ہے معلوم کی ہے لیکن اب اس تیسرے question میں ہم نے صرف general entry کرنی ہے تو یاد رکھے گا کہ جب بھی bonus کی general entry کریں گے تو آپ نے یہ والی entry کرنی ہے یہ والی entry کہ جب بھی ہم bonus declare کریں گے تو bonus to shareholder account کو credit کریں گے اور reserve fund کو debit کریں گے جس fund سے ہم نے یہ دینا ہوگا اس fund کو آپ نے debit کرنا ہے پھر bonus to shareholder account کو ختم کرنے کیلئے debit کرنا ہے اور share capital کو آپ نے credit کرنا ہے تو جب بھی bonus کی آپ نے general entry کرنی ہوگی تو آپ نے یہی والی entry کرنی ہوگی تو solution کی طرف چلتے ہیں exercise number three اور general entryوں کے لیے آپ نے یہ journal بنانا ہے general میں سب سے پہلے date کا کالم پھر description کا پھر laser folio debit اور credit یہی والا format آپ نے بنانا ہے اور ہم نے اس question میں اس نے بولا تھا کہ ہم نے bonus جاری کرنا ہے declare کرنا ہے shareholder کو تو اس کی ڈیویٹر میں نے آپ کو پہلی entry بتائی تھی کہ یہ والی entry ہوگی reserve fund debit bonus to shareholder credit پھر اس کو ختم کرنے کے لیے debit کر دیں گے اور share capital کو credit کر دیں گے تو یہاں پہ لکھیں bonus to shareholder account credit یا پہلے debit لکھ دیں reserve fund account reserve fund account اور bonus to shareholder account bonus to shareholder account اب اس کی calculation اس نے یہاں پہ بولا تھا کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جو issued capital ہے وہ 30 لاکھ ہے اور issued capital کا 60% آپ نے جاری کرنا ہے تو issued capital کتنا ہے 30 لاکھ تو یہ working میں بتار 30 لاکھ اور اس کا 60% تو 60 over 100 تو اس سے آئے گا 18 لاکھ یہ ہم نے bonus جاری کرنا ہے تو یہاں پہ entry ہوگی 18 لے کی اور یہاں پہ بھی 18 لاکھ یہاں پہ لکھیں being the bonus declare اس کی narration لکھیں being the bonus declare کہ ہم نے bonus کو یہاں پہ declare کیا ہے اب اس کے ہم نے bonus کے ہم نے اب second entry میں اس bonus کو آپ نے issue کرنا ہے تو bonus to shareholder account کو ختم کرنے لئے debit کر دیں bonus to shareholder account اور share capital account share capital account وہی والی amount 18 لاکھ اور یہاں پر بھی 18 لاکھ اور اس کی ونیلیشن لکھیں issu of دو اس کی جنر entry ہم بنتی ہیں اور یہ اس کی working ہے یہ والی تو یہ working بھی آپ نے question میں show کرنی ہے تو اس طرح ہمارا جو سوال ہے وہ اختتام پذیر ہوا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آرہی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ میری حصلہ آئی ہو اور کوشش کریں کہ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کلاس فیلوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ موسیقی 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 موسیقی